ہلو یو ریوان آج ہم بنا رہے ہیں اگلی سامبھری سے بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے کڑی پتہ پیاس تمہٹا لحسن اور ادرک اور مکس ویج کٹی ہوئی ہے اس میں آلو اور قدو لوکی کیروٹ اور شملا میرچ اور مطر اور تور دال کو ہم نے لگ بک آدھی ہند تک پانی میں گلانا ہے پھر اس سے بوائل کرنا ہے تمہٹر حلدی میرچ اور نمک دال کر اچھے سے بوائل کرنا ہے سبجیں ہم الگ سے بوائل کریں گے اس میں بھی ہم نمک ایٹ کریں گے یہ سبجیاں الگ سے بوائل کی ہوئی ہیں پھر ہم مسالہ تیار کر لیں گے اس کو گرائنڈ کر کے پیاس تمہٹر لحسن اور ادرک ڈال کر اس کے بعد ہمیں اسے فرائے کرنا ہے سب سے پہلے ہم فرائے کر کے اس میں ڈالیں گے ویسٹیبل آئل میں کری پتہ پھر ڈالیں گے ہنگ پاورڈر رائی اور جیرہ پھر اونین ڈالیں گے اونین کو ہمیں براؤن ہونے تک بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے جو مسالہ گرائنڈ کیا ہوا رکھا ہے وہ ڈال کر اسے اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے اس میں ہمیں لگ بھگ دس پندہ منٹ پکانا ہے جب تک اس میں آئل الگ نہ ہو جائے اور خوشبو آنے لگ جائے پھر ہمیں ڈالنا ہے اس میں لگ بھگ دو بڑی چمچ سامبھر مسالہ پاورڈر پھر اس میں ایٹ کرنا ہے ہمیں بوائل کی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد میں بھی ہمیں اسے دو منٹ تک لبا اچھی طرح سے روست کرتے رہنا ہے تاکہ سامبھر کا ٹیسٹ اچھا آئے جب ہمیں یہ ویجیٹیبلز لگے کہ اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اور تب اس میں ملانا ہے ہماری جو اگلی ہوئی تور کی دال رکھی ہوئی تھی اس کے بعد دو چمچ اس میں لیمن جو سیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے کورینڈر لیوز ڈالنا ہے یہ ہمارا ٹیسٹی سامبھر تیار ہے اس کے بعد ہمیں بنانی ہے ایڈلی مائکرویو میں بوائل کیا ہوا ہم نے اسے پانی ڈالا ہے نیچے پوٹ میں اور ایڈلی پوٹ میں ہم نے لگایا ہے ویجیٹیبل آئیل یا گھی جو بھی آپ لگانا چاہے ہیں بیٹر ہم نے تیار کیا رکھا ہے اس نے دال چاول ملا ہوا ہے اور اس میں نمک ایٹ کیا ہے تھوڑا سا بیکنگ پوٹر ڈال کر رکھا ہے یہ مٹیریہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اسے اوہر پلو نہیں کرنا ہے پوٹ میں اچھی طرح سے ڈال دیا ہے اور اسے لبک چار منٹ تک ہمیں پکانا ہے یا آٹو والا جو ہوتا ہے آٹو سیٹ والا مائکرویو میں اس میں پکانا ہے اور پھر اسے اچھی طرح سے پکانا ہے اس طرح سے ایڈلی کچھی تو آپ اسے تیس سیکنڈ تک یا ایک منٹ تک اور بھی پاک سکتے ہیں مائکرویو میں بنی ہوئی ایڈلی بھی کافی سوفٹ ہوتی ہے کانے میں ٹیسٹی لگتی ہے اور اقدم فٹا فٹ بن جاتی ہے اسے بنانے میں بالکل ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ کے پاس مائکرویو ہے تو پھر آپ اسے گیس اون میں بھی بنا سکتے ہیں پوٹ میں ڈال کر یہ ہماری ایڈلی بن کر تیار ہے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ بنائیں گے ناریل چٹنی ناریل چٹنی بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے کچھا ناریل کچھا ناریل ہم نے کریٹ کر لیا ہوا ہے اور اس کے بعد مکسر میں ڈال کر اس میں ڈالنا ہے کورینڈر لیوز گرین چیلی اور لیمان جیوس اور جیرہ پاورڈر اور اسے اچھی طرح سے پیچھنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالا اس میں اور تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں نمک آپ سواد کے انساء ڈال سکتے ہیں کمیاں زیادہ جیسا بھی آپ کھانا پسند کریں یہ چٹنی بھی بہت تیسٹی لگتی ہے اور فٹا فٹ تیار ہوجاتی ہے اور یہ آپ چنہ ڈال چٹنی کھانا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں تو اسے ہمیں روزٹ کرنا چنہ ڈال کو اور پانی میں لگ بہت آدھی گھنٹے تک کلانا ہے پھر اس میں ڈالنا ہمیں جیرہ پاورڈر اور نمک اور چیلی فلیکس یا کھڑی ہوئی چیلی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ چیلی اور تھوڑا سا پانی بھی ڈالنا پڑے گا تاکہ اچھی طرح سے مطلب مکس ہو کر اور پیس جائے پھر ہمیں اسے فرائے کرنا یہ اس میں تھوڑا پانی ڈال کر ہمیں اسے گرائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے کری پتہ اور ہینگ رائی جیرہ اور اس کا تڑکہ لگائیں گے آپ کے پاس یہ دلال میرچہ ولے والے کھڑی ہوئی تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس چیلی فلیکس ہے تو اسے بھی اسے ملا سکتے ہیں یہ اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا ہے اور پھر اس کو ہم اس میں مکس کر کے اس کا تڑکہ لگا دیں گے چٹنی بھی کہانے میں کافی ٹیسٹی لگتی اور یہ بہتی